سلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیرگیت سے ہوں گے تو دوستو آج کے ٹیٹوریل میں ہم لوگوں نے سیکھنا ہے کہ اپنی موبائل کے اندر اپنی تصویر کو ڈی ایس ایل آر کیمرے کے ریزرل کی جیسے کیسے ایڈٹ کرنا ہے اپنی تصویر کو ہائی کوئرگی ریزرل میں کیسے لے کے جانا ہے ہم لوگ چلے جاتے ہیں اپنے کچھ ایمٹس میں جلے جاتے ہیں اپنے کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس موبائل اچھا نہیں ہوتا اور اگر موبائل اچھا نہ ہو تو پھر اس کا ذائر سے بات ریزرل اچھا نہیں ہوتا تو دوستو آج میں اسی لئے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اپنی ایک نورم تصویر کو کیسے ایڈٹ کر کے ہم ڈی ایس ایل آر کیمرے کے جیسا ریزرلٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو جو لوگ نئے آئے ہیں ہرے چینل پر ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا اینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیپون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ان کی تمام ویڈیوز میرتی رہیں تو چلتے ہیں دوستو اپنی اس ویڈیو کی طرف جی تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اپلیکیشن کو اوپر کرنے کے بعد یہاں پلس والے نشان کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی گیلری میں سے وہ والی تصویر سیلیکٹ کرنی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو ڈی ایس ایل آر ہائی کوائلٹی ریزلٹ میں کنورٹ کرنا ہے یہ کیمرہ والا فولڈر میں نے اپنا کھول لیا ہے تو یہاں پر یہ میری تصویر پڑی ہوئے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے یہ تصویر کو اوپن کروں گا یہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد یہ دیکھیں بلکل نارمل ہوگی یہ تصویر اچھا اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے یہ نیچے کارنر پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے غور سے اس نشان کو یہ دیکھیں یہ اس نشان کو غور سے آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد یہ تو سب سے پہلا فلٹر پڑا ہے اس کے اوپر پھول بنے ہو اس کو آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے دیکھیں جیسے کلک کریں گے تو اس کا یہ والے ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے ہاں جی اب اس کو ہم نے اوپر سے جا کے یہاں پر سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی ہوئی ہماری تصویر سیو ہوگی ہے اس اپلیکیشن کا دوستو بس اتنا ہی کام تھا اس کو لوگ ہم نے یہاں سے سیو کر دیا ہے اوکے کرنے کے بعد اب ہم چلے جائیں گے اپنی نیکسٹ اپلیکیشن کی طرف جی تو اوپن کرنے کے بعد یہ فوٹو ایڈیٹر والا اپشن ہے اس کو ہم لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور ہماری وہ والی تصویر جو ہم نے پچھلی اپلیکیشن میں بنائی تھی یہ سامنے آگئی ہے اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ اپلیکیشن دوبارہ لوڈنگ کرے گی یہ تصویر کو لوڈ کرے گی جیسے ہی ہماری تصویر لوڈ ہو جائے گی تو یہاں سے پھر ہم اپنا نیکسٹ پروسس شروع کریں گے جی دوستو یہ ہماری تصویر آ گئی ہے سامنے تو ہم نے سب سے پہلے آٹو والے اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو اس کا پہلے آٹو پر ریزلٹ کو نارمل کر دے گی اس کا آپ چہرہ دیکھیں یہ بھی نارمل ہو گیا ہے تو جیسے یہ نارمل ہو جائے گا تو ہم نے اس کو کلک کر دینا ہے یس والے اپشن کو اوکے اب ہم نے یہ ایچ ڈی ری ٹیچ والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی ایچ ڈی ری ٹیچ والے اپشن کو کلک کریں گے تو یہ تھوڑی لوڈنگ کرے گا اس پروسس کے دوران آپ لوگوں نے یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ لازمی ہون ہونا چاہیے یہ دیکھیں دوستو آپ فرق دیکھ سکتے ہیں پہلے والا اور اب والا جو تھا ریزلٹ اس میں کتنا فرق ہے اس کو آپ یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ریزلٹ کو پھر یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو اوکے کر دینا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے چلا جانا ہے یہ 3D ہائیڈ لائٹنگ کے اوپر یہاں سے آپ لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو اڈیسٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں اس کو تھوڑا سا اڈیسٹ کر رہا ہوں پہلے لیفٹ سائیڈ کو اڈیسٹ کر رہا ہوں اس کے بعد پھر میں اس کو رائٹ سائیڈ کو اڈیسٹ کروں گا اب یہ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ آپ اس کی سوڑی سیٹنگ دیکھ لیں اسے صاف سے آپ لوگوں نے ابھی دصویر کو جا کے سیٹ کر لینا ہے اب رائٹ سائیڈ پہ جاتا ہوں دیکھیں اس کا ریزلٹ میں ٹھوڑا سا اس کو اڈیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا بلو والےئی میں جا کر اس کو تھوڑا سا اپنے حساب سے اڈیسٹ کیا ہے اوکے بھائیو اس کو میں نے اوکے کر دیا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ تھوڑا سی لوڈنگ کرے گا اس کے بعد ہمارا یہ ریزالٹ آ جائے گا یہ دیکھیں کتنے بہترین قسم کا ریزالٹ آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایڈٹ والے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ بلر والا اوپشن ہے اس کو جا کے ہم نے سمپلی کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہ جو پیچھے والا بیک گراؤنڈ ہے یہ بلر ہو جائے گا یہ والا اس سائے دیکھیں یہ بلکل ویسا ہی ریزالٹ دے گا جیسا آپ کا ڈی ایس ایل آر کیمرہ ریزالٹ دیتا ہے دیکھیں آپ کو میں اس ویڈیو کے آخر میں دکھاؤں گا کہ ہماری نارمل پکچر کیسے تھی اور ہماری ایڈنگ والے پکچر کیسے ہو گئی ہے اور انشاء اللہ تعالی یہ ہائی کوئلٹی ریزالٹ کیمرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو میٹ کرے گا یہ والا ریزالٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اس کا کنٹراسٹ وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں کلر ٹیمپو سیٹ کر لیتے ہیں اپنے حساب سے دیکھیں اس کو تھوڑا سا کلر کو بہترین کر دیتے ہیں کلر ٹیمپ کے اوپر جا کے یہ دیکھیں یہاں پر آپ لوگ اپنی تصویر کے حساب سے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کا دل کریں میں اس کو تھوڑا سا کنٹراسٹ کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے بھائیو اب اس کو میں نے یس کر دیا ہے یس کرنے کے بعد ہماری یہ تصویر فائنلی اوکی ہو گئی ہے اس کو ہم نے اب سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد دوستو ہم چلے جاتے ہیں گیلری کے اندر گیلری کھولنے کے بعد دیکھیں یہ والی جو ہماری پکچر پڑی ہوئی ہے یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ اور جو ہماری پہلے والی تصویر تھی ان دونوں کا ریزلٹ میں کتنا فرق ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا ہماری تصویر کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ